گوڈ مارننگ مائی لولی یوٹیوب فیملی اور یہاں میں اپنا مارننگ روٹین آپ سے شیئر کر رہی ہوں ایز یوزول میں جب سو کر اٹھ کر آئی صبح چھ بجے تو لیوینگ روپ بہت گندہ ہو رکھا تھا پٹا فٹ سے سب سے پہلے ساف سفائی کری اچھے سے چدر بیٹ شیٹ سوفا کوا سب کچھ چینج کیا اور چینج کرنے کے بعد لیوینگ روپ کچھ ایسا نکرا تھا اس کے بعد پھر میں نے شو پیسس کو اچھے سے واش کیا ان کو اپنی جگہ پہ رکھا اس کے بعد میں برامدے میں آگئی وہاں پہ میں نے کلیننگ کری اس کے بعد کل کے میرے ولوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مارکٹ گئی تھی مجھے مندر کا سامان خریدنا تھا تو میں نے مندر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یہ شو پیسس خریدے تھے آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہو لٹکن تو یہ اس سے مندر بہت خوبصورت لگ رہا تھا پھر اس کے بعد سارا کچھ کر کے نہا دھو کے پوجہ پارٹ کر کے میں کچھن میں آگئی کیونکہ نوراتری میں ہم پیاج اور لسن نہیں ڈالتے سبجیوں میں تو یہاں پہ میں نے ادرک کو کوٹا تھا اور ٹامیٹر اور ہر ایمیج اس سے ہی میں نے سبجی بنائی تو یہاں میں آلو پانیر کی سبجی بنا رہی تھی آج سبجی بہت یمی بنی تھی سیریسلی میرے بیٹے نے بولا مما آج آپ نے سبجی بہت تیسٹی بنائی ہے ہاں میں بیسک مسالوں کا یوز کر کے ادرک اور ہر ایمیج کا یوز کر کے فٹا فٹ سے سبجی چھوک رہی ہوں ککر میں چھوک رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ککر میں میں نے دو سیٹی لگوائی اور دو سیٹی میں ہی سبجی بہت اچھے سے بن گئی تو ابھی میں آلو ڈال رہی ہوں پھر میں پانیر مکس کروں گی اور دو سیٹی لگوالوں گی میں نے رائس بنائی تھی اپنے بیٹے کے لیے کیونکہ میرا بیٹا روٹی کم لائک کرتا ہے باقی گھر والوں کے لیے سب کے لیے میں نے روٹی بنائی تھی فرینڈز مجھے ابھی آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ کو میرے ویڈیوز تھوڑے بہت بھی صحیح لگ رہے ہیں تو آپ پلیس میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نام بھولیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نام بھولیں کیونکہ آپ کے سپورٹ سے ہی ہم چھوٹے یوٹیوبرز کو بھی کچھ فائدہ ملے گا اور ہم بھی سفلتا کی سیڑیاں چڑھیں گے تو یہاں پر میری سبجی بن گئی تھی اور میں نے فٹا فٹ سے اپنی مدرین لوگ کو اپنے ہزبین کو سب کو کھانا پروسا اور اپنے بیٹے کو بھی کھانا کھلایا اور اس کے بعد پھر ہم مندیر چلے گئے مندیر سے آتے وقت میرے بیٹے نے بولا مممہ مجھے پیسٹری کھانی ہے تو ہم ایک کیک شاپ میں آ گئے وہاں بہت سندر سندر کیک تھے تو میں نے وہ اپنے ویڈیو میں ریکارڈ کیا کیونکہ مجھے بہت سندر لگ رہے تھے تو مجھے لگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں بہت سندر سندر کیک کی ڈیزائنز تھے یہاں پہ پھر ہم نے چوکلیٹ پیسٹری لی اور گھر آئے اور میں نے اپنے بیٹے کو پیسٹری کھلائی تو میرا آج کا ولوگ یہ تھا میں کسی دن آپ کے ساتھ اپنا ایونگ روٹین بھی شیئر کروں گی اس ولوگ میں بس اتنا ہی تھا آپ سے نیکسٹ ولوگ میں ملوگی تھانکس فور واشنگ